اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اردو سنٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں عشق کی ایک داستان عشق ایک داستان ہے محبت کے اسرار کی انوار کے قیام کی عمرہ اور آلیان کی عمرہ کا اگر کوئی لات کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوب ہوتا پرے سرخاب پر اڑ کر آتی راج ہنسو سنگ جھونکتی سنہری ذروں سے مرتسم سرما کی دھوب اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتی لات کرنے لگی مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اسے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں سبزے کی وسط پر فیدا ہوتی اس ناظنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی مسکراہت سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں نئے وقتوں کی آمد نے اس کے کانوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کی جو وہ وقت کی گزرگاہوں سے احترامت چرالائیں تھی اس کی وہ جو عمرہ ہے لون کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بسات پر وہ ایسا بے نام مہرا ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے کیونکہ اسے ڈر آیا جاتا رہا ہے اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے ضروری بھی اور چھی گندی بھی ایک طرف بیٹھی دادی زیرے لب بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں انہوں نے دانیا سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں دادی نے کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی ساتھ مالٹے کی پھانکے بھی موں میں ڈالتی رہی اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیا کل ہی تو اپنے ایمفل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کو ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے اما فون پر بات کر رہی ہیں اور ہماد کانوں میں ائر فون لگائے نیا نیا ریپ میوزک سے متعرف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑھ رہا ہو اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے نہیں نہیں وہ کسی سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر نہیں ہے وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی ارے نہیں وہ گوگل ایمیجز پر ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی وہ تو مانچیسٹر یونیورسٹی کے پاکستان سٹوڈنٹ سوسائیٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑ رہی ہے اور اس کے ہاتھ پہ ایسے کام پر رہے ہیں جیسے ابھی ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے چپکے سے نکال لو اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی اس سے اپنی چیخ دبائی نہیں دب رہی تھی اور پھر اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی تھی سب سے پہلے تو دادی نہیں اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا دادا جو توبہ تن نسو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے عمرہ کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے وہ دادا کے کان میں پھر خسر خسر کرنے لگی تھوڑی دیر بعد دادا توبہ تن نسو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے آملے لینے ہیں منڈی سے مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے عمرہ تم آجو ساتھ بیٹا اسے لیے جا رہے ہیں مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر ہی آئیں گے شہر شہر کیوں ملکوں ملک کیوں نہیں ہاں بھئی اب تیار رہنا سب دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے اب کی کب کی بھڑک چکی دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتوہ لگا دیا جائے گا بی بی عمرہ نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی انہوں نے خود پر آیات مبارکہ پڑھ کر پھونکی بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی سب ہی رہتے تھے تباہی اور بربادی تھی نا وہ نیک شگونی کی دشمن بد شگونی کی دوست کیونکہ این اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے پھوپی پھوپا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹی پھوپو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے سازو سامان کو نکل گئی چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا اور مامو کے الیکٹرونکس کے سٹور میں پورے چار لاکھ کی چوری ہو گئی مامو صدمے سے چار دن ہسپتال رہے عمرہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بھائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوڑ گئی جس کی وجہ سے پورے دو سال لنگڑا کر چلتا رہا ساتھ والے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی اور اور بھی بہت کچھ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بہ دن لمبی ہوتی جا رہی تھی مسلن اگر کوئی کہتا بس اممہ جی اپنے دھیان میں تھی پتہ نہیں چلا کب ہاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا دادی پوچھتی کیا دن تھا منگل کا دن تھا آج ہی کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی اچھا منگل اور تاریخ کیا بنی تاریخ یہی دو اچھا دو اور اوپر سے منگل مدیا بیٹا منگل کی دو کو ہمیں یہ وعبال نصیب ہوا تھا اس دنیا پر عمرہ عذاب بن کر آئی تھی ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ دو اور ہر دن منگل کیا کریں گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا اگلی بار جناب ہاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا اممہ بھی ذرا خائف سی رہتی اس سے اتفاق سے ہر سار لگ بھگ اسی دن مامو کے سٹور پر تین بار چوری ہو چکی تھی تنگ آ کر مامو نے سٹور ہی بیش دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے اممہ کو تو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکدار دمکتہ شاندار سٹور بکیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے ایک دادا تھے جو پانچ وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے تھے ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے تین یا پانچ بس تاک جفت نہیں دادی مرنے والوں کے نام مقصود جگہ چراغ روشن کرواتی ارے لا مذہب ہو سب کے سب کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ارے کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں جائیں اپنا کام کریں بابا نے آزم مارکیٹ میں کالین سٹور کی نئے سیرے سے آرائش کروائی تو افتتا کے وقت ناریل پھوڑا آزم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محضوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا کیا ہوا جو کر لیا تو تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے دیرینہ خواب کی تکمیل کا مزاق کڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیکھے تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی دادا نے ایک بار کہا تھا گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کو آپریشن ہونا ہے بچی بہت تکلیف میں ہے زیادہ نہیں تو دو تین جمعراتوں کی بریانی کی دیکھوں کے پیسے دے دو کچھ کا انتظام میں کروں گا ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا بہت بحث ہوئی بابا نے دادا کو لا دین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس خیر دے گئے تو پکتی رہی آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے دادا تو بہت بیزار اکتائے اکتائے رہتے لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے نہیں ملے نا آملے جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے تنزنوں نے کہا دادا اور عمرہ دونوں زیرے لبھز دیئے جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے اب ایسے کیسے واپس آگئے یا آگ لگ گئی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی دادی اور امہ کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیا بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے کچھ اس لیے بھی کہ ان کی عمرہ سے بنی ہی نہیں تھی اور اس لیے بھی کہ عمرہ نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو وہ اس پر غصہ نکال لیتا وہ بھی علی کو دو سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی میں منحوس ماری دانیا امہ کو چھپ کے سے کہتی میرے کپڑے لایا کریں تو عمرہ کو مت دکھایا کریں پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں کپڑے کسی تازہ ہوئی اپنی اور عمرہ کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی عمرہ غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کے روتی رہتی میں منحوس ماری میں منحوس ماری اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیٹھ رکھا تھا وہی اس کے امہ اپا بہن بھائی بن گئے تھے اس کی باتیں سنتے اس سے باتیں کرتے وہ رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپہ سے شکوے سنتے اور سارا دن کس کس نے دل دکھایا اس بات پر ملک کے آنسو بہاتے رہتے وہ انہی کے ساتھ رہتی انہی سے پیسے لیتی انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی وہ عمرہ کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے ایک رات اس نے بابا کو امہ سے کہتے سن لیا سٹور پر چار لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں کسی کو بتانا مت خاص کر کے عمرہ کو وہ رات بھر روتی رہی ہچکیاں لیتی رہی اور بد دعائیں دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا سازو سامان کو آگ لگ جائے پر نہ وہ مری نہ آگ لگی بلکہ بابا کے پیسوں میں سے ڈیڑھ لاکھ روپے کم ہو گئے چھوٹی پھوپو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں بابا امہ سے چڑ گئے کہا بھی تھا کہ کسی کو مت بتانا لو اب ہو گیا نہ کام سارا عذاب عمرہ پڑ نہ آجائے اس لئے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیئے تب کہیں جا کر سٹور کے آگے ناریل پھوٹا تو یہ حیثیت ہے ہماری عمرہ کی پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایسے ہزاروں بار ہوا ہے وہ بول لیتی بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری ساری رات بیٹھ کے روتی رہتی اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے چھپ جائے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی بعد ازہ ان کو کمردرد بھی لاہق ہو گیا تھا دانیا حماد علی کبھی جل کر کبھی مزاق میں کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نہوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے سکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کی قریب تھا ٹوٹ کیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آگری تو وہ فوراں کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیئے ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے میں سچ بول رہی ہوں ٹیچر ٹیچر کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا سچ بالکل نہیں دیکھا ٹیچر خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جانی جاتی تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیر شال اور میووں میں چلگوزہ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن دو بجے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں شام سے رات ہو گئی ان کی گاریاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں دولہ باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک لاہور سے نئی کارے بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے رات کے بارہ بچ چکے تھے سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے وہ بھی دادا کے ساتھ چکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی اس کے سب کزنس اس کے گھر گھیرا بنائے اس کا مزاک اڑانے میں مصروف تھے نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا عمرہ آئی ہے نا آج بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجے گا شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے کسی ایک نے کہا میں تو دعا کرتی ہوں کہ دولہ بھائی خیریت سے آ جائیں خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ ذات بولی مجھے تو دلہن کی فکر ہے افوا اڑی تھی کہ دو لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے ادائے ناظنین اپناتے دوسری خالہ ذات نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں لیکن آہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو کوئی تیسرا بولا ہم سب تو مزاک کر رہے تھے عمرہ تو سنجیدہ ہو گئی وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا تین گھنٹے بعد اس کا خالہ ذات تنے ہوئے آساب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو فانسی کے گھاٹ لے جانے آیا ہو چار پانچ گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی سب عمرہ سے معذرت کرو اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے بکواس بند کرو سب اپنی وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان دس بارہ کا گروپ سنسا ہو گیا میں تمہارا مو توڑ دوں گی حسان اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا مو تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نہوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئیں عمرہ کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا کر بھڑکا دے کاش واقعی شورٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمیں بھج جائیں تاکہ اس کی دھاڑیں مار مار کر روتے تاریخ چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے وہ کب سے سب کے مزاق میں چھپے تنزوں کو جھیل رہی تھی وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھ لینا شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھا جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں حکم کن اور عمل فیہ کون رب کی خوبی ہے اس کے بندوں کی نہیں بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے پانچ وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی اس کی سگی خالہ ذات کی شادی تھی اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھی لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں وعدہ لکھ کر اپنی علماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ علماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہوتی گئی وہ آسانی سے رو پڑتی اسے آسانی سے رولایا جا سکتا جیسے کہ کوئٹہ والے مامو سال میں بھی ایک بار آ جاتے تو کافی کا بڑا مک پیتے ہوئے کہتے بلاؤ ذرا عمرہ کو اسے رولائیں وہ نہ جاتی تو مامو کھینچ کر لے جاتے ہس ہس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور مامو اس کی نہوست کا ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے اممہ اسے ڈانٹتی مزاک کر رہے ہیں مامو عمرہ کیوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو دادہ آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے جاہل لوگ ہیں عمرہ ان پر توجہ نہ دیا کرو وہ کونسی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی نو عمر دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمن تو نہیں کیا جا سکتا تھا نا سب جاہل ہیں پرسکون ہو جاؤ سب پاگل ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا سوچا جا سکتا ہے ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا ریزلٹ اگر سو فیصد ہوتا بھی تو اگلی بار صفر ضرور آ جاتا ہے وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراتی تھی عمرہ دکھیوں میں سب سے دکھی عمرہ تنہائیوں میں سب سے تنہا دادا گورمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے سکول کی چھوٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے وہ سکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابے پڑی تھی اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے شام کو دونوں چہل قدمی کرتے لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے سردی گرمی بھنے چنے اور راک پکی چلی کھاتے رات گھے گھر آتے عمرہ کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پات پر سو جائے گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آ بھر کے کہتے لو بھئی آ گئی جیل پاگل ہو گئے ہو تم کتابے پڑ پڑ کر میاں دھنگ کی نوکری مل جاتی تو اکل تو نہ جاتی دادی سن لیتی تو کہتی دادا کو دھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن دھنگ سے اکل ضرور مل گئی بابا نے اپنے وقت کی دس کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا کانینوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دس جماعتیں پڑے ہیں کہ دس تک گنتی علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا دو سال ضرور ہی لگاتا پھر ہم مات تھا اسے دنیا بھر کے گانے والوں ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں افیرز کے بارے میں تو معلوم تھا لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچر آر ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا پھر عمرہ کا نمبر تھا کم وہ بھی نہیں تھی پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی بڑی مشکل سے دادا نے اسے آٹھ جماعتیں پاس کروائیں تازہ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی سارا سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی دادا نے منت کی عمرہ میٹرک کر لو پر اسے کیا ہوگا دادا جان تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا چندہ سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا وہ استعزائیہ انداز میں پوچھتی تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے میری زندگی میری نہوست نے تعمیر کر دی ہے تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے عمرہ کہ تم ایسی ہتھیار پھینک دو معاشرہ ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے ایسی باتیں نا کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا کتابیں نازہ ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازہ ہونا چاہیے عمرہ میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور بہت دور وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسررت کو چھپا لیا کرے جہاں دن ہو شام ہو رات ہو پر آہ نہ ہو تعدا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے اسے اسے وہ بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان دس دن وہاں گزار کر آئے خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی وہاں بہت خوش رہی پھر دادا سے کہنے لگی دادا اب دبائی چلے جاؤ پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا دونوں بہت خوش رہیں گے وہ اس عمر میں دبائی کیا جاتے ہاں پھر وعدہ کر لیا میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبائی اور اس نے دبائی جانے کے لیے میٹرک کر لیا خوب جی جان لگا کے وہی عام نمبروں سے پاس ہوئی سیکنڈ ڈیویزن جو ہر قصو ناکس کے حصے میں آ جاتی ہے انہی دنوں نیا نیا واقع ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر تنس کرنے لگی وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے موپے تھپڑ بنا کے مار دیا اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا سر سے خون نکلا سر میں بہت درد ہوا اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو روتی رہی رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک پھر اپنے سکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی چلتی گئی چلتی گئی حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بلکل نہیں ڈری آنکھوں میں آشک لیے کندے پر سکول بیگ لٹکائے تو سڑک کے کنارے فٹ پات پر بیٹھ کر رونے لگی تھکار ڈالا ہے تم نے مجھے عمرہ دادا اسی فٹ پات پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی پہلے خود پیا پھر اسے پلایا میں نے گھر چھوڑ دیا ہے دادا پانی پی کر وہ چلائی ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے نا وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے جاتے کیوں نہیں ہے آپ دوبئی کر لیا ہے نا میں نے میٹرک دادا گڑھ بڑھ آ گئے ارے میں بوڑا کمزور بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کیسے جاؤں گا ملک سے باہر وہ بھی کام کرنے خود سوچ بچے کتنا بوڑا ہو گیا ہوں میں بہرا بھی تو ہو رہا ہوں نا تو پھر وعدہ کیوں کیا تھا دادا بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچگیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا دادا بہت دیر چپ ہی رہے نو امری پھر عمرہ جیسا دکھی دل اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی تم کیوں نہیں چلی جاتی عمرہ کہاں دبائی امریکہ آسٹریلیا کینیڈا فرانس میں امریکہ فرانس وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں اس کا مزاک اڑا رہے ہیں یہ کوئی وقت ہے مزاک کرنے کا وہ بھی ایسا بہانک ہاں نا مرزا کمال کی نواسی نے ایف ایسی میں ٹاپ کیا ہے اس سال اسے سکولرشپ ملا ہے دو دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی عمرہ تم بھی ایف ایسی میں ٹاپ کر لو میں پھر وہی بہانک مزاک کا انداز اف ہے دادا ہاں عمرہ بچے ٹاپ کرو اور چلی جاؤ مرزا کمال کی نواسی سات سال بعد آئے گی واپس بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی تین سال سرویس کرنی ہوگی ہو گئے دس سال دس سال وہ بھی کینیڈا میں وہاں بیس پچیس لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے وہ مفت میں چلی گئی ہے دیکھ لو عمرہ تعلیم کے کتنے فائدیں ہیں آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارستو سے کم نہیں لگ رہے تھے جو سکندر آزم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے صلیقے سے سمجھا رہا تھا اور پھر سکندر آزم بھی تو فاتح رہا تھا اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا رات دن پڑھائی بس پڑھائی ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا بلکہ فرض اول مان لیا اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی مجھے تو کینیڈا جانا ہے پورے دس سال رہوں گی وہاں اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے یہاں حدثاتی طور پر آ گیا ہوں ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر بن جاؤں گی مزے سے زندگی گزاروں گی یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑی ملکہ کے مرتے ہی خود مالک بن جاتی ہو اور اب بس اس نے بوڑی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دی ہو ہاں ہاں میرے فیوچر پلانز میں شروع سے ہی یہی شامل تھا مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے سات برعظم کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو بس یہ دو سال ہیں جلدی سے امتحان ہوں اور میں جلدی سے جاؤں سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی تھی ان دو سالوں میں وہ بہت خوش رہی اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لادی جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا اور پھر وہ اے پلس بھی نہ لے سکی رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے جیسے پیپر انہوں نے دیئے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی چند جگہوں پر سکولرشپ کے لیے اپلائے کیا مگر جہاں ڈبل پلس والوں کی بھرمار ہو وہاں اے گریٹس کو کون پوچھتا ہے دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلبہ کی ہے جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں موجود حجم غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوئی ساتھی عمرہ کا سوچ کر افسوس بھی ہوا انہیں اندازہ ہو گیا کہ سکولرشپ ملنا مشکل ہے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس کو سکولرشپ کے ایڈمیشن فارم کی بجائے ماظرت کے تین لیٹر آئے گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے عمرہ کا بخار اتر کیوں نہیں رہا دادا اور عمرہ کی بول چال کیوں بند ہے ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا سنو ہم سے مل کر جانا ہمت ہے جو تم اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو میں تو سوچ کہ ہی مر جاؤں اس نے پچھلے دو سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا وہ یہ سب تنز نہیں کر رہی تھی پر عمرہ کو تنز ہی لگ رہے تھے بابا نے اس کی منگنی کر دی اس نے بھی کروالی کہ کینیڈا تو گئی نہیں دوسرے گھر ہی چلو لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی چھ ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد ازہ پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں بابا کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کر سکتے تھے امہ اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی ایسی باتیں کر کے عمرہ کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اب اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا امہ اور دادی بھی پشتائیں پر اب دیر ہو چکی تھی پھر دوسرا رشتہ ہوا بابا نے فوراں شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح فوراں شادی اور شادی سے پندرہ دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کے دیکھ رہی تھی اسے دولے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی قصہ ہی ختم اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھالی ہفتے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر ہسپتال سے گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھالے اور مر جائے امہ بابا کونوں خدروں میں چھپ کر روتے ہوں دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونٹتے ہوں اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آ کر روئیں اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رولایا ہے پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی دادا اس سے بات کرنے کی اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے پر وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی میرے پاس اتنے پیسے نہیں عمرہ کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے وہ الٹا مجھ پہ ہسنے لگے کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کے رکھ لے یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کرا دیں تاکہ تمہاری شادی کے کام آئیں دیکھو تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسے لگانا بربادی سمجھتے ہیں اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتے ہیں عمرہ میں بہت بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائی برابر بھی کوشش نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تمہاری سابقہ ساز جنہوں نے رشتہ ختم کیا تھا وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تکاریر کرتی تھی میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے ہماری یہ منافقت موشے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے ہم جو خود کو سیدھی رہا پر سمجھتے ہیں ہم الٹی طرف جا رہے ہیں الٹے پیرو جا رہے ہیں عمرہ میرے دل کے ٹکڑے اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا دیکھوں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا دادا نے اسے بلوچستان کا پندرہ روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی اس کی دو منگنیاں ٹوٹ چکی تھی مامو نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیا کا ہاتھ مانگ لیا اما اور دادی نے خود عمرہ کے لیے کہا لیکن مامو دانیا کے لیے اسرار کرتے رہے اتنے ڈرپوک ہیں سب کوئی بھی رزق لینے کو تیار نہیں وہ تلخی سے دادا سے کہتی جو اللہ سے دور ہوتے ہیں نا بیٹا وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں میں تو اللہ سے دور نہیں پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں دادا کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں میرا کوئی مقصد نہیں بس خوش رہنا چاہتی ہوں دادا ہو سکتا ہے کوئی تمہارا مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہسو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو مجھے اس پر شک ہے دادا میرے لیے بھی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہاں بس کچھ بھی نہیں دادا اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس کی شادی اس کی خالہ ذات مائرہ سے ہو گئی مزید یہ کہ اس کی جلد پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا شادی کا توفہ یورپ کا ایک ماں کا ٹور مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا میں نے تو افرا سے آپ سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ ورنہ اگر عمرہ ہم چھوڑو ویسے اچھے خاصے گنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سیاب نامہ سنتی رہی آجز آ کر مائرہ نے پوچھا کچھ تم بھی بولو نا کچھ تو کہو اس نے فون بند کر دیا بس اتنا ہی جواب کافی تھا